اور رمضان کے مہینے کی ایک اہم عبادت اعتقاف ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اعتقاف جیسی اہم عبادت کو جو ہے وہ ہم کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اعتقاف پہلی امتوں کے اندر بھی تھا جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عبراہیب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ بنانے کا حکم دیا تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ آپ اعتقاف کرنے والوں کے لیے اپنے گھر کو پاپ اور صاف کرو تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اعتقاف کے عبادت پہلی امتوں کے اندر بھی تھی یہ بہت ہمیں عبادت ہے امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ لوگوں نے اعتقاف کو چھوڑ دیا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد وفات تک کبھی بھی اعتقاف کو نہیں چھوڑا ہے ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعتقاف کیا کرتے تھے اعتقاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کو بہت سارے عامال کیے بغیر اس کا ثواب ملتا رہتا ہے جیسا کہ اعتقاف کرنے والا باہر نہیں جا سکتا ہے بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا ہے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کر سکتا ہے ان تمام عامال کا ثواب اعتقاف کرنے والے کو بغیر کیے مل جاتا ہے یہ حدیث میں بیان کیا گیا اور دوسری چیز جو ہے کہ اعتقاف کے ذریعے سے ایک بہت بڑی چیز بھی حاصل ہوتی ہے وہ شب قدر کیونکہ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے اکیس تاریک میں تیہیس پچیس ستائیس انتیس تو جب پورے آخری عشرے کا اور دس دن کا اعتقاف کر لیا جائے گا تو اس کی وجہ سے ہم کو شب قدر ملنے کی پوری امید ہے اور اعتقاف کرنے والی اللہ کی رضا ملنے کا قوی امکان ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا فضل ہم سب کو مل جائے ایک طویل روایت ہے اس طویل روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن کے اعتقاف کی فضیلت میں کہ ایک دن کے اعتقاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان تین خندکیں ہائل کر دیتے ہیں اور ان تین خندک کے درمیان ہر خندک کے درمیان آپس بھی اتنا فاصلہ رہتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہو تو یہ بہت ساری فضائل جو ہے اعتقاف کی بیان کیے گئے ہیں اور رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتقاف یہ سنت اعتقاف ہے اس لئے ہم سب کو اس کی کرنے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعتقاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے